بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست خیر و آفیات سے ہوں گے اٹھائیس سے اکتیس اکتوبر کے دوران پاکستان بھر میں اثر اندازن والے نئے مغرب سازر کے زیر اثر کن کنی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے اس ویڈیو میں بات کی جائے گی جبکہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ملک کے کتنی علاقوں میں کتنی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی ان تین دنوں کے دوران یعنی اگر تین دنوں کے دوران پاکستان بھر میں موسم کی کیا صورتح حال لے گی تمام تصولات دوروں میں موجودہ میرے کو پورا دیکھ لیں موٹر میمبرز اکتوبر کا جو پورا مہینہ ہے وہ بغیر بارشوں والا گزرا یعنی بارشیں بہت کم دیکھنے کو ملیں پاکستان کے تقریباً پچاسی فیصد علاقوں میں جس میں پنجاب سندھ بلوجستان اور خیبر پختنخواہ کے علاقے قابل ذکرائیں ان علاقوں میں زیادہ مقاماتر کسی بھی خاطر خواہ اچھی بارش کی اطلاعات موصل نہیں ہوئی کسی بھی خاطر خواہ بارش کا جو ہے سلسلہ اچھی شدد کا اثر انداز ان علاقوں میں نہیں ملا نہیں دیکھنے کو نہیں ملا مطلب نہیں برسا تو امید کی جاری ہے موٹر میمبرز آئین آئین دانوالے تین دنوں کے دوران یعنی اٹھائی سے اکتیس اکتوبر کے دوران ایک نئے تاقتور مغربی سلسل کے درستر پاکستان کے شمالی علاقوں اور بلے علاقوں میں زبردست برشوں کا امکان ہے تفصیلات کے ساتھ بات کی جاتے ہو سب سے بلے کشمیر گلیت بلدستان کا موسم کا حال بتائیں گی کیونکہ جتنے بھی مغربی نظام آ رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں وہ تمام بلے علاقوں کی طرف ہیں جنوبی اور وسطی علاقوں کی طرف ان کی شدد اور پھیلاؤں میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے سبب ان علاقوں میں جس میں وہ جنوبی اور وسطی علاقے ہیں پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا خبر پختونخواہ کے علاقے اور بلوچستان کی علاقے ہو گئے علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم صاف اور خوشک ہے دن کے درجہ حرارت میں معمول اضافات یکھنے کو مل رہا ہے دن با دن اس کے ساتھ رات اور صبح کے اوقات میں سرد موسم دکھائی دی رہا ہے امید کی جاری ہے کہ مدرمیمبرز آئندہ آنے والے دنوں کے دران یعنی اگلے تین دنوں کے دران اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلدستان کے کئی مقامات خیبر پختونخواہ میں پشاوار چترال دیر سواد کے علاقے چاندیک مقامات جو کہ شمالی اور بلی علاقے ہیں خیبر پختونخواہ کے ان علاقوں جبکہ ہمارے خطہ پوٹوار کے علاقوں اسلام آباد راول پینڈی مری اٹھک چکوال جہلم ناروال سیالکور لہور کے علاقے قابل ذکر ہیں لہور کے محدود علاقے ہو گئے جبکہ ہمارے خطہ پوٹوار کے علاقے جو بلی علاقے ہیں جتنے بھی شمالی اور بڑی علاقے ہیں اس مغربی سزلے کے ذریعے سر کہیں پر ہلکی کہیں پر موتدل اور باز مقامات اور موصلہ دھار بارشوں کا امکان ہے موصلہ دھار بارشوں نے زیادہ تر انتہائی بلی علاقے ہیں جس میں پہاڑی علاقے ہیں کشمیر گلگل پتستان جبکہ خطہ پوٹوار کے علاقے اور خبر پختونخواہ کے چاندے مقامات پر موصلہ دھار بارشوں نے تو مل سکتی ہیں جبکہ باز مقامات پر موتدل سے تیز بارشوں کا امکان ہے جبکہ ملکے بگی علاقے کی بات کی جس میں وستی پنجاب اور جنوبی پنجاب کی علاقے قابلے سے کر رہے ہیں کراچی سمیت سبح سندھ ہے جس میں کراچی، ہیدرباہ، ٹھٹا بادینی، کیٹی، بندرس، جاول عمر کور، اسلام کور، سکھر، لالکانا، جیک، بابا جام، شروع، مٹیری، کشم اور گھوٹ کے سمیت سندھ، کوئٹ زرد، چمن، پشینی کلاسف اللہ، کلابداللہ، زوب، مساخیل، شہرانی، بارکان، کوہلو سمیت صبح بلوجستان جبکہ ہمارے پشاور کوہات، مردان، ڈرر اسمیل خان، خیبر چار سدان و شہرہ صاحب آبی بونیر، کورم، باجو اور وزستان سمیت صبح خیبر پختون خواہ کے زیادہ مقامات کسی بھی خاطر خواہ اچھی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں خیبر پختون خواہ کے چند ایک مقامات تر جزوی مطلع جزوی عبار علود رہ سکتا ہے باقی علاقوں میں مزم صاحب اور خوش کرانے کا امکان ہے جبکہ ملکے جو جتنے بھی بلے علاقے ہیں جس میں ہمارے پنجاب ہو گئے، سندھ ہو گئے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی گا کیا ہے روحی چولستان کے علاقے ہو گئے، بھاولپور، رحمیر خان، ملتان، ڈرغازی خان، مظفرگڑ، علی پرچتوئی جو اتنے بھی ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر اس سلسلے کے ذریعے سر کسی بھی خاطر خواہ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں اکتوبر کا پورا مہینہ جنوبی اور وسط علاقوں کے لئے بہت خوشک رہا جبکہ بلے علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارشید نگرے کو ملی امید کی جاری ہے کہ موٹر میمبرز ان تین دنوں کے دوران اس مغربی سلسلے کے ذریعے سر سے پہاڑی علاقوں پر برف بھاری کا بھی امکان موجود ہے جس بارے میں ہم آپ کو وقت نفوقت نگاہ کرتے رہیں گے تو موسم کے حوالے سے ہر خبر حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں پہ شکریہ ملتے ہیں ایک سر بیٹر میں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت طرح خیال رکھے گا اللہ حافظ اپنے علاقے موسم کمیٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے کمیٹ کا جواب دے دیا جائے گا